اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پر تشریف فرما نخیب ملت باریسٹر عصد الدین ویسی صاحب مولانا رحیم الدین انساری صاحب علومہ اکرام و مشایخین اوزام حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگا رڈی کا آج کا یہ جلسہ ہے یہ دراصل ہندوستان کو بچانے کے لیے جلسہ منقض کیا جا رہا ہے ہمارے دستور کو بچانے کے لیے آج یہ احتجازی جلسہ منقض کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سرزمین سنگا رڈی میں یہ سروں کے سمندر یہ ہندو یہ مسلمان یہ سکھ اور عیسائی سب کے سب ایک جگہ جمع ہو گئے پیغام دینے کے لیے کہ موڈی حکومت سن لو ہم سب برداشت کریں گے لیکن دستور میں مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے ہم منسٹر عمیل شاہ اعلان کرتے ہیں کہ کرونالاگی سنو پہلے سی اے بھی آئے گا پھر ان پی آر آئے گا پھر ان سی آر آئے گا آپ جیسے یہ جوش ونولے والے ہندوستان سے محبت کرنے والے جب ایک جگہ جمع ہو کر پورا من احتجاز کرنے کے لیے شہر شہر گری گری نگر نگر جب رکھ لے تو موڈی جی نے کہا ان سی آر تو ہم نے بولا ہی نہیں پھر آگے وہ ہمیشہ کہنے لگے نہیں ان پی آر لارہی ان سی آر ابھی کچھ نہیں ہو رہا لوگوں نے کہا کیا تمہیں یاد رہی کہ پارلمنٹ میں تم نے شہر ہندوستان اصد و دین ویسی کو جار دیا تھا کہ سارے ہندوستان میں ان سی آر ان آر سی آئے گا آپ آج اپنا بیان بدلتے ہیں پھر آپ کے خانون منتری آئے انہوں نے کہا نہیں ان پی آر تو آئے گا ان آر سی بھی آئے گا لیکن ان پی آر میں سے کچھ چیزیں شاید لے سکتے یہ کیا ہے وزیر آزم کچھ ہوم منیسٹر کچھ لا منیسٹر کچھ ارے یہ حکومت اکیل ہوش ہے یا ایسی صرف بڑوا کرنے بلوا بلوا کرنے کے لئے آگئی ہے خانون بنویا لیکن ان کو یاد نہیں کہ کیا پہلے کرنا ہے اور کیا بعد میں کرنا ہے اور ان پی آر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان پی آر میں رکھا کیا ہے ان پی آر دراصل ان آر سی کا پہلا اسٹیج ہے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ان پی آر میں جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس سوال میں یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے آپ کے ماں باپ کی ڈیلٹ آف ورد کیا ہے اس مجمع میں بتاؤ ماں باپ کے ڈیلٹ آف ورد یاد ہے یاد نہیں ہے تو جب یہ خندہ ریٹی شہر کے یہ نوجوانوں کو جو پڑے نکھے نوجوان ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا ڈیلٹ آف ورد نہیں معلوم یہ گاؤں میں رہنے والے یہ کھیلوں میں رہنے والے اور سنو صرف مسلمان ہی نہیں تو آپ کے سادو سن جو ہمالیا کی پہلیوں میں رہ رہے ہیں اپنی تپسیہ کر رہے ہیں وہ انات آشلم میں رہنے والے بچے وہ اپنے ماں باپ کا ڈیلٹ آف ورد کہاں بنائیں گے اور پھر آپ کے کم کے میلے میں بچھڑے میں بھائیہ کا کہو گا بتائیے یہ کس طرح کا آپ خانون بنانا چاہتے ہیں ہم سے ہماری شہریت کا ثبوت چاہتے ہیں آپ نے جو آسام نے کیا آپ نے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد کے خاندان کو آپ نے اہنارسی کے لس سے نکال دیا کارگل میں جو جنگ کرنے کے لیے جو میدانوں میں اترا تھا پہاڑیوں پہ جو گیا تھا اس سپاہی کو آپ نے اہنارسی کے لس سے نکال دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ گاؤں میں دیہاتوں میں یہ غریب ہندو ہو مسلمان ہو یہ آپ کو ڈاکومنٹس لاکے دیں گے کہ اپنی شہریت بتانے کے لیے یہ یقین یہ نائنصافی ہے اور یہ نائنصافی کو سنگیار اکی سے ہم اس سے ریجیک کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور آپ آج دستور کو بدلنے کا کام کیا اور یہی نہیں کہ مسلمان نہیں میں اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کے پاس اگر ڈاکومنٹ نہیں رہے اور آپ کو نائنصی میں ڈال دیا جائے پھر سیٹیزنشپ ایمنٹمنٹ آئیک سی اے اے کے ذریعے آپ کو ہندوستان کی شہریت دے دی جائے گی یہی نائنصافی میں لیکن اس میں کیا ہوگا آپ کو پہلے اعلان کرنا ہوگا کہ میں بنگلہ دیش سے آیا تھا میں پاکستان سے آیا تھا میں اغوانستان سے آیا تھا بتاؤں میرے ہندو بھائیوں کہ آپ یہ برداش کریں گے کہ آپ اس ہندوستان کے شہری رہتے ہوئے آپ کہیں گے کہ میں بنگلہ دیش سے ریفیوجی بن کے آیا تھا مجھے یقین ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی اسے قطعی خبول نہیں کریں گے کوئی خبول نہیں کرے گا اسی لیے ہم سب کو مل جھل کر اس موڈی حکومت کو آواز دینا ہوگا کہ سی اے اے ریجیک این پی آر ریجیک این آر سی ریجیک اور میرے ساتھ اتنی ولولے اور چوش کے ساتھ دونہ ہاتھ اٹھا کر نہرہ لگائیے اور یہ موڈی حکومت کو پیغام پہنچائیے کہ ہم ان کی خانون سازی کے خلاف میں احتجاج کرتے ہیں ہندوستان ہندوستان ہندوستان